آہ پچیس چبیس اور ستاویس نومبر کو ملک اور ہمارے آنی والی نسلوں کی بہتر مستقبل کے لیے جو پر امن احتجاج تھا اور ریاستی دشتگردی اور بربریت جن کے اوپر ہمارے لیڈرشپ ہمارے قائد عمران خان جو کہ ناکردہ گناہ بگت رہے ہیں جن کے اوپر سینکڑوں ایف آئی آ رہے ہیں اس فصائیت کے بارے میں جو ہماری پیس فول پروٹیسٹ تھی چونکہ اس پروٹیسٹ کے اوپر جتنی بھی بربریت کی گئی جتنی بھی ریاستی دشتگردی کی گئی جتنے مظالم توڑے گئے ایک صوبے کے چیف ایگزیکڈیو کے اوپر ڈیریک فائر کیے گئے ان کے پرامن ورکرز کے اوپر ڈیریک فائر کیے گئے سنایپرز کے فائر کیے گئے اور گاڑیوں سے ہمارے ورکرز کو کچھ لگ گیا تو ہماری صوبائی حکومت اس تمام ریاستی دشتگردی کے اوپر اس ثانیہ کے اوپر تین روزہ سوک کا اعلان کرتی ہے جو کہ کل سے شروع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب جس طرح میڈم نے کہا گرم میں جتنی بھی لوگ شہید ہو گئی ہے وہ بھی ہماری بچی تھی ہماری لوگ تھی ان کی احسالی ثواب کیلئے تاج محمد ترین صاحب جو ہماری ایم پی اے ہے اور پچھلی ٹینیور میں ہماری ساتھ منسٹر تھی ان کی والدہ صاحبہ وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی احسالی ثواب کیلئے اور جتنی بھی چبیس اکتوبر کو نہتی پاکستان تارکین صاحب کی کارکنان جو ایک ظالم ایک جابر حکومت اور اداروں کی وجہ سے شہید ہو چکی ہے اور جن کی لاشی چھپائی جا رہی ہے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ نہ چل سکی میں خود سپیکر صاحب عیشہ کی نماز امامت کر رہا تھا اور جب یہ فائرنگ شروع گئی تقریباً ساڑھے آٹھ بجی یا آٹھ پندرہ پی تو میرے ساتھ نمازی بندہ جوتا وہ فائر پی لگا اور لوگوں نے اس کو اٹھا کی موٹرسیکل پر ڈال کی تو میرے خیال میں آج سکھ آج ہندو آج عیسائی وہ کہہ رہے کہ ہم اس لئے مسلمان نہیں ہو رہے کیونکہ یہ مسلمان اپنی لوگوں کو نماز پر قتل کروا رہی ہے تو یہی تو ہماری ملک کا علمیہ ہے اور یہی ان ریاستی داروں کا کردار ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کل بات کروں گا جو چشمدیدہ واقعات ہے اس کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا اگر کسی میں بھی اتنے احساس ہے اپنی قوم کیلئے ہے اور انسانیت کیلئے ہے تو میرے خیال میں وہ خون کی آنسور ہوئے گا اور اگر کسی میں احساس نہیں ہے تو وہ اس واقعے کو اس ثانیہ کو متنازع بنائے گا اور یہ انسانیت کی خلاب وہ بات کرے گا تو سب کی احسانی ثواب کیلئے جتنی بھی شہدائے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لی احینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہ من احیت مننا پا احیی علی الاسلام ومن توفیت مننا پا توپو علی الائیمان صدق اللہ العظیم ماظر زر حقین اسمبلی انور زیب خان ملک لیاقت اس ہیوان کے اندر اس فستائیت کی دو واضح مسالے موجود ہیں ان دونوں کو خیبر پختون خواہ میں داخل ہوتے ہوئے اٹک سے خام خواہ گرفتار کیا گیا اور کافی سارے دن انہوں نے قید و بند کی صحبتیں گزاری ہیں آج اللہ کے فضل سے یہ ہیں علی شاہ کو ٹیکسلہ سے آتے ہوئے انہوں نے گرفتار کیا پتنی آج ان کی رہائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ چند باتیں اس پہ کل ڈسکس کریں گے اللہ اس پاکستان کا حمی و ناصر ہو The sitting is adjourned till 7 p.m Friday 29 November 2024